کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے میں قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں اوہ یہ قبرو والے سنتے ہیں اوہ خدا کے بندوں تم قرآن سر پہ رکھ کے کہتے ہو یہ سنتے ہیں اشاعت التحید قرآن کھول کے کہتی ہے یہ نہیں سنتے ہیں اللہ شکبی اللہ شکبی اب مرضی تیری ہے تو بند قرآن کو مانتا ہے یا کھلے قرآن کو مانتا ہے اب میں تجھے کیا کہوں تیری جدا پسند میری جدا پسند تجھے خدی پسند مجھے خدا پسند لہو دعوت الحق وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَيِّ اِلَّا قَبَاشِتِ قَفَّئِهِ لَلْمَا لِيَبْلُ غَفَا وَمَا هُوَ بِبَالِغِي وَمَا دُعَا الْكَافِرِينَ اِلَّا فِي ظَلَال اور جن کو تم پکارنے لگے ہو جن کے سامنے تم اپنی آجزیاں پیش کرنے لگے ہو جن جن کو تم اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر دور اور نزدیک سے سننے والا سمجھ کر تم جن کے نام کی دعائی دیتے ہو جن کو پکارتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَيِّئِنَ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوثیات وہ اس بات میں ساری زندگی پھڑتا رہا یا اللہ بروزِ قیامت غوثِ پاک کے غلاموں میں اٹھانا ہے یا غوثِ آزباز آپ کے عرص کی رات ہے آپ کے مرید آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے وہ میں گناہگاروں کے لیے ہوں غوثِ پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں ہماری جھولی بھر دی لیے ہیں جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا مقتاب گھرتا ہے مارا مارا جن کو تم پکارنے لگے ہو جن کے سامنے تم اپنی آجزیاں پیش کرنے لگے ہو جن جن کو تم اپنا حاجت روا مشکل کشاہ سمجھ کر دور اور نزدیک سے سننے والا سمجھ کر تم جن کے نام کی دعائی دیتے ہو جن کو پکارتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستجیبون لہم بشیئن یہ کوئی مدینے سے آئی ہوئی کتاب کی بات نہیں ہے اور یہ کوئی مکہ سے آئی ہوئی کتاب کی بات نہیں ہے کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے میں قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں اور یہ قبروں والے سنتے ہیں اوہ خدا کے بندوں تم قرآن سر پہ رکھ کے کہتے ہو یہ سنتے ہیں اشاعت التوحید قرآن کھول کے کہتی ہے یہ نہیں سنتے ہیں اب مرضی تیری ہے تو بند قرآن کو مانتا ہے یا کھلے قرآن کو مانتا ہے اب میں تجھے کیا کہوں تیری جدہ پسند میری جدہ پسند تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند عقیدے کے لیے تیس پاروں کا قرآن چاہئے آوہ ذرا ہاں تو برحانکم انکنتم صادقین آگے چل ذرا میرا رب جیسے کہتا ہے ہم اللہ کے قرآن کی زبان میں آپ حضرات کی خدمتِ آلیہ میں دس بستہ درخواست کرتے ہیں ایتونی بکتاب من قبل حاضا اوہ اثارت من علم انکنتم صادقین سبحان پر تم لاؤگے کہاں سے لاؤگے کہاں سے یہ تو بار بار تذکرے کر کے کہتا ہے بار بار گھما گھما کے کہتا ہے گھما گھما کے کہتا ہے اور جن جن کو تم من دون اللہ اندادہ اور جن کو یہ تم سمجھتے ہو اللہ پاک بار بار کہتے ہیں جن کو تم بلاتے ہو میرے پیغمبر کا پیغام تو یہ ہے لوگ کہتے ہیں ہمارا رب کا ہے فرمایا جب ان لوگوں سے کہہ دو اجیبو دعوت الدائی زادان سبحان فلیستجیبولی وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ میرے پیغمبر ان کو بتا دو مجھے پکارنے والا جب بھی کوئی پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں یہ اس کا پیغام ہے اس کا پیغام یہ ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں میرے پیغمبر آپ سے میرے بارے میں ان سے کہہ دو انی فَإِنِّي قَرِیب کتنو قریب ہے کتنو تُو قریب ہے اللہ فرماتے ہیں نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدُ تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں اب تم کہتے ہو وہ سنتے ہیں ہم کہتے ہیں کون سنتا ہے دکھیاری کی دکھوں میں گھر کر جب وہ پکارتا ہے اس کی پکاروں کو کون سنتا ہے ہم جو کہتے ہیں صرف وہ ایک سننے والا ہے اللہ